موسیقی 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 آنے کے بعد کا ہے اور آئی بی پہ جہاں پہلے اس طرح کے ایکشن نہیں ہوتے تھے بیٹ ایکشن بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے سے زیادہ اگریسیو سٹانس جو ہے وہ دوسری طرف کا دکھائی دے رہا ہے تو پاکستان کا ناپاک چہرہ ایک بار پھر سامنے آیا آگے بڑھتے ہیں سپریم کورٹ کا آدیش سپریم کورٹ کے آدیش پر محلاؤں کو بھی ملے گا سبری ملا مندر میں پرویش مکھی نایدھیش نیایمورتی دیپک مرشرا کی اگوائی والی پانچ سدسیے سمیدھان پیٹ نے آج ایتیہاسیق فیصلہ سنایا پیٹ میں شامل پانچ چجو نے چار ایک کے بہمت سے سنایے گئے اپنے فیصلے میں مندر میں محلاؤں کے پرویش پر سیکڑوں ورشوں سے لگی روک ہٹا دی سپریم کورٹ نے کہا کہ عمر کے پرتیبند کی پرثا کو ضروری دھارمک پر دھتی بتا کر سبری ملا مندر میں محلاؤں کے پرویش پر روک نہیں لگائی جا سکتی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ یہ روک محلاؤں کی گریما کم کرتی ہے سبری ملا مندر میں دس سے پچاس سال کی عمر کی محلاؤں کو پرویش کی انمتی نہیں تھی سبری ملا مندر میں بھگوان ایپا کی مورتی ہے بھگوان ایپا کو بال برمچاری مانا جاتا ہے اسی لیے دس سے پچاس ورش کی محلاؤں کو مندر میں پرویش کی انمتی نہیں تھی محلاؤں کے حق میں ایک بہت اچھا فیصلہ فیلحال آپ کو اتا دے سبری ملا مندر ماملے میں پانچ ججوں کے پینل میں موجود اکلوتی محلاؤں جج اندو ملہوترا نے سبری ملا میں محلاؤں کے پرویش کی انمتی دینے کے فیصلے کا ویروت کیا سبری ملا مندر میں محلاؤں کو پرویش کی اجازت دینے والا فیصلہ چار ایک سے آیا جو جج اس کے فیروت میں تھی وہ اس پینل میں شامل محلاؤں جج اندو ملہوترا تھی جج اندو ملہوترا نے مندر میں سبھی عمر کی محلاؤں کو پرویش دینے کے فیصلے پر اعتراض جتایا جسٹس اندو ملہوترا نے کہا ایسے ماملے میں جن سے لوگوں کی گہری آستھا جڑی ہے انہیں دیش میں سیکلر ماحول کی پرت سے نہیں مڑنا چاہیے یہ ایک ستی پرتھا جیسا ساماجی برائی کا ماملہ نہیں ہے جس میں کوٹ دکھل دے اور اب وہ خبر جس کی وجہ سے لگاتار دیش کی راجمیتی جو ہے پچھلے کچھ دنوں سے گرم ہے رافیل ماملہ رافیل ڈیل ویواد کے بیچ رکشہ منتری نرملا سیتا رمن کا بڑا بیان آیا ای بی پی نیوز کو دی اپنے انٹیویو میں رکشہ منتری نے رافیل ڈیل پر کانگرس کو گھیرا ہے ہر قسم میں انٹر گرم اٹھل اگریمنٹ کے دوارا جو ہو رہی ہے وہ بہتر ہے بیسی پریس میں 9 فی سدی ہماری بہتر پیس ہے بیسی پریس ہمارا بہتر پیس ہے ہمارا بہتر پیس ہے ہمارا بہتر پیس ہے اور ان سب کے ساتھ پورے بنا دلال نو خرونی کروٹلیسن نو کرپشن کے ساتھ یہ دید بوا میں کانگریس کو یہ بات بکوڑو بلنا چاہتے ہیں کہ ڈیفنس منسٹری جیسے منترالے میں باقی منترالے میں بھی کھائیں بھی اس سرکار میں دلال کر جگہ نہیں ہو شاید میں میرے مند میں یہ سنکوچ سے سوچ آ رہی ہے کہ اسی کے قارن رفیل بھی نے کریدا دلالی ٹھیک سے نے بیٹا کیا چلیے آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں آج کی ایک اور اہم خبر کی بھیما کوریگاہ ہنسا معاملے میں پانچ مانوہ دھکار کارک کرتاؤں کی گرفتاری میں دخل دینے سے سپریم کورٹ نے انکار کر دیا ہے بھیما کوریگاہ ہنسا معاملے میں 29 اگست سے اپنے گھر میں نظر بند پانچ مانوہ دھکار کارک کرتاؤں ورور راو، ارون فریرہ، ورنان گونڈالویس سدھا بھارت دواج اور گوتم نملکھا کو سپریم کورٹ سے رہت نہیں ملی پانچوں کارک کرتاؤں کی نظر بندی چار ہفتے کے لیے بڑھا دی گئی ہے ان کارک کرتاؤں کی تدکال رہائی کی یاجیکہ پر سنوائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ گرفتاریاں راج نیتی سے پریریت نہیں ہیں کورٹ نے گرفتاری کی جاج کے لیے ایس آئی ٹی بنانے کی مانگ کو بھی خارج کر دیا مکھی نیادھیش دیپک مرشا کی ادھکشتہ والی تین ججوں کی بینچ میں دو ججوں نے یہ فیصلہ سنایا ہے جسٹس ڈی وائی چندچوڑ نے اس فیصلے سے آس اہمتی جتائی بیمہ کورے گاؤں ماملے میں سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد بی جی پی نے کانگریس خاص کر کے خاص کر کے راحل گاندی کے خلاف موچا کھول دیا ہے پہلا پوائنٹ جو سپریم کورٹ نے کہا ہے ایرسٹس آ نوٹ ڈیو ٹو ڈیسنٹ اگینس ڈ گوہومنٹ یہ سرکار کے خلاف کوئی ڈیسنٹ کے لیے گرفتاری نہیں ہوئی ہے ان گرفتاریوں کا الگ وجہ ہے جو آگے بتاتے ہیں تو یاد کریے راحل گاندی اور پوری کانگریس پارٹی کا ایک ہی مت تھا کہ جو لوگ سرکار کے خلاف بیسنٹ کریں گے جو لوگ سرکار کے خلاف کہیں گے یہ سرکار ان کو گرفتار کر لیتی ہے سپریم کورٹ نے اسے نکار دیا ہے بدلے کے بھاو سے کسی کو گرفتاری کرنے کا یہاں وشہ نہیں ہے جبکہ سبہ سے شام تک کانگریس پارٹی اور خاص کر کے راحل گاندی کہہ رہے تھے کہ یہ بدلے کی بھاو سے کیا ہوا کام ہے راحل گاندی جی جھوٹ بول رہے تھے پکڑے گئے اور اب راجنیتی سے جوڑی ایک اور بڑی خبر کے بات کرتے ہیں آج کی چناؤں سے پہلے بیہار میں ان سی پی کو بڑا جھٹکا لگا ہے تاریخ انور نے ان سی پی کے مہا سچیف پت سے استیفہ دے دیا ہے بیہار سے ان سی پی کے قددہ ور نیتا تاریخ انور نے پارٹی سے استیفہ دینے کے ساتھ ساتھ لوگ سبہ سے بھی استیفہ دے دیا ہے تاریخ انور بیہار کے کٹیہار سیٹ سے لوگ سبہ صدست تھے تاریخ ان سی پی کے سنسطہ پک صدستیوں میں سے ایک ہے بتا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ استیفہ راپیل پر شرط پاوار کے بیان سے ناراض ہو کر دیا راپیل مدے پر شرط پاوار نے کہا تھا کہ لوگوں کو موڈی پر ڈیل کو لے کر کسی طرح کی شنکہ نہیں ہے اور اس پرٹار سے روڑے ہاں مدی کو ایک گرین چک جنہیں دینے کی کوشش کی میں سمجھتا ہوں اس کے بعد میرا ان سی پی میں بلے رہنا مشکل ہے ظاہر طور پر دو ہزار انیس کے ٹھیک پہلے ان سی پی کو بڑا جھٹکا لگا ہے ادھر سار کے ودیش منتریوں کی انوپچارک بیٹھک میں بھارت اور پاکستان کے ودیش منتریوں سے دعا سلام تک آپس میں ہوئی نہیں نیو یوک کے ویسٹن ہوتل میں ہوئی ملاقات بیٹھک میں اپنا وقتبوے دینے کے بعد بیدیش منتری سوشما سوراج اگلے انگیجمنٹ کے لیے ترنت روانہ ہو گئی پاکستانی بیدیش منتری کے بھاشنڈ سے پہلے روانہ ہوئی سوشما سوراج سوشما اور قریشی کے بیچ بھوج بیٹھک میں دوہ سلام تک نہیں ہوئی بھاشنڈ کے بعد سب سے پہلے افغانستان کے بیدیش منتری بیٹھک سے باہر نکلے پرائی اب آپ کو بیہار لے کر چلتے ہیں جہاں ایک بار پھر سے بھیڑ کا کروڑ چہرہ دیکھنے کے لیے ملایا ہے بیہار کے جہاناباد میں دو اپرادھی بھیڑ کے ہتھے چڑ گئے اور پھر بھیڑ نے انہیں پیٹ ڈالا جہاناباد کی فلمنڈی میں پٹنے والے شخص پر ایک فل بیپاری کو گولی مارنے کاروب ہے گولی چلی تو آس پاس موجود لوگوں نے دوڑا کر ایک اپرادھی کو پکڑ لیا اور پھر اسے پیٹ پیٹ کر ادھمارا کر دیا پچاس ہزار کی رنگداری کے لیے کاروباری پر حملہ کیا گیا فل بیفسائی کے ویروت کرنے پر بادماشوں نے انہیں اور ان کے بھائی کو گولی مار دی پولیس نے اپرادھیوں پر ماملہ درج کر لیا ہے ادھمارے ہو چکے بادماش کا علاج پولیس کر آ رہی ہے یہ ہے ABP News آپ کو رکھے آگے